بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گندم کی قیمت میں بہت بڑا اضافہ بہت بڑا جو ہے وہ جڑکہ لگا ہے اضافے کی صورت میں جیسے ہی جلائی کا مینا شروع ہوا ہے یہ پنجابان میں چھبیس سو ستہی سو اٹھائی سو کے قریب فیمن گندم کا ریڈ چل رہا تھا جون تک جیسے ہی کسان کے گھر سے گندم نکل کے جو سٹاکیے کے پاس آگیا جو گندم کو سٹور کرتے ہیں اسی وقت ہی گندم کی قیمت میں بہت بڑا اضافہ یہ آپ حیران رہے ہوں گے کہ اس کی قیمت میں آٹھ سو روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے ایک سو نہیں دو سو نہیں تین سو نہیں چار سو نہیں ایمہ کے پانچ سات سو نہیں آٹھ سو روپے من اب یہ تیس سو چوتی سو اور پینتیس روپے من تک پہنچ چکی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دن بزن اس کے ریڈ میں اضافہ ہوگا اسی طرح ہی جو مکہی ہے اس کے ریڈ میں بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اب جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کسان کے گھر سے نکل کے اب جو سٹاک کرنے والے سٹاکی ہیں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں تو جیسے ہی چیزیں کسان کے گھر سے نکلتی ہیں گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ان چیزوں پہ تو اسی وقت ہی ان کے جو ریڈ میں خوش اضافہ ہو جاتا ہے جس کا کسان کو کوئی فیضہ نہیں ہوتا اس نے تو اپنی جو گندہ میں وہ آنے پانے اپنا پیسوں میں بیچ دی ہے کیونکہ اس کو درد ہوتی ہے اس نے اگلی فسل لگانے ہوتی ہے اپنے گھر کے جو کام کاج ہیں ان کو سمیٹنا ہوتا ہے تو اس نے وہ سستے دموں مجبوریتی بیچ دی اب دیکھیں کہ آٹھ سو روپیت تک کا اضافہ ہو چکا ہے تو یہ تھی انفرمیشن ہمارے کسان بھائی یہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چند جو کسان ہیں انہوں نے اپنے کھانے کے لیے وہ گندہ مرک چھوڑتے ہیں اس طرح انہوں نے کوئی دس تیس پینتیس مانو زیادہ گندہ مرک چھوڑی ہے تو ظاہر اس کا تو ان کو فائدہ ہوگا لیکن جو زیادہ مقدار میں وہ گندہ بیچو کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ